دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ڈوکٹر کے پرچے پر چھوٹے چھوٹے ورڈ تو دیکھے ہوں گے جیسے آر ایکس ٹی ایکس ڈی ایکس تو اس کا فل فرم کیا ہوتا اور یہ کیوں لکھا جاتا ہے اسے سمجھتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ بنے رہیے ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ٹی میڈیکل پوائنٹ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سبسکرائب کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارا آر ایکس جب ڈوکٹر دوائی لکھنے کے لئے پرچے کو اوپن کرتے ہیں تو اسے اس پرچے کو آر ایکس بولایا جہاں پر دوائی پریسکرائب کی جاتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ٹی ایکس اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹمنٹ پیشنٹ آیا ہے تو اس کو کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے ٹیک ہے ڈوکٹر پریسکرائب میں یہ لکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ٹی ایکس یعنی کہ ڈائی گنوسیس جب کوئی پیشنٹ ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈوکٹر شورٹ فرم میں لکھتے ہیں کہ ڈائی ایکس اس کا مطلب ڈائی گنوسیس ہے کہ اس کو کون کون سے ٹیسٹ کرانے یا پھر کس طرح سے ڈائی گنوس کرنے تو اسے شورٹ فرم میں ٹی ایکس لکھتے ہیں اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ایچ ایکس یعنی کہ ہسٹری ہسٹری کو شورٹ فرم میں ڈوکٹر ایچ ایکس لکھتے ہیں جیسے کوئی پیشنٹ آیا ہے تو کیوں آیا ہے کس بیماری لے کر آیا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ والا آیا ہے تو کب ایکسیڈنٹ ہو آیا ہے اس کا سر فٹ آیا ہے تو کئیسے فٹ آیا ہے بلٹ گیا ہے یا نہیں گیا ہے ساری ہسٹری ہوں پر پیسکریپشن میں لکھنا ہوتا ہے جیسے ڈوکٹر ایچ ایکس لکھتے ہیں اگلا پوئنٹ ہے ہمارا ایس ایکس یعنی کہ سرجری سرجری کو شورٹ فرم میں ایس ایکس لکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پوئنٹ ہے ہمارا او ڈی یعنی کہ ونس اڈے دین میں ایک بار جب ڈوکٹر پرسکریپشن میں کسی دوائی کو لکھتے ہیں تو اس کے بعد لکھا ہوا رہتا ہے او ڈی یعنی کہ ونس او ڈے دین میں ایک بار ٹھیک ہے دوائی لینے ہیں آپ کو نیکسٹ پوئنٹ ہمارا آتا ہے بی آئی ڈی ٹوائیس اڈے بی آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے ٹوائیس اڈے دین میں دو بار جب کوئی دوائی ڈوکٹر لکھتا ہے تو اس کے بعد لکھا ہوا رہا تھا بی آئی ڈی یعنی کہ دین میں دو بار آپ کو دوائی لینی ہے اگلا پوئنٹ ہے کیو آئی ڈی یعنی کہ فور ٹائمز اڈے یعنی کہ دین میں چار بار کوئی دوائی سے پہلے یا بات بھی لکھا ہوا ہے کیو آئی ڈی تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں آپ کو چار بار دوائی لینی ہے اگلا پوئنٹ آتا ہے ہمارا بی بی ایف اس کا فل فرم ہوتا ہے بی فور بریک فاسٹ بہت ساری دوائی یہاں ایسی ہوتی ہے جو ڈوکٹر خالی پیٹ پریسکرائب کرتی ہے تو دوائی لکھنے کے بعد دوائی لکھتے ہیں شورٹ فور میں جسے بی فور بریک فاسٹ کرتے ہیں اگلا پوئنٹ ہے ہمارا تی ڈابلو یعنی کہ ونس اویک ہفتے میں ایک بار بہت ساری دوائیاں ہی ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار دی جاتی ہے تو دوائی لکھتے ہیں سا شورٹ فور میں لکھتے ہیں ٹی ڈابلو اب ہاتا ہے ایس او ایس یعنی کہ ایف نیڈیڈ اگر آپ کو ضرورت ہے تب لینی ہے یعنی کہ جب ضرورت ہو تب لینی ہے مالو کوئی دوائی ہے کوئی پیشنٹ ہے اس کو دوائی لکھی ہے ایک انٹیبائیٹک لکھی ہے اور ایک پینکلر لکھی ہے تو انٹیبائیٹک آپ کو صبح شام لینی ہے پانچ دنوں تک اور پینکلر کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر درد ہو تب ہی لینی ہے ورنہ نہیں لینی ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہمارا آئی سی یو اس کا فول فرم ہوتا ہے انٹینسیو کیر یونیٹ یہ امرجنسی میں یوز کیا جاتا ہے جب کوئی ایمرجنسی میں آتا ہے تو ڈاکٹر اسے آئی سی یو لکھتا ہے ٹھیک ہے آئی سی ی میں ایڈمیٹ کرنے کو کرتے ہیں تو سی شورٹ فرم میں آئی سی یو لکھتا ہے انٹینسیو کے یونیٹcom اگلا پوائنٹ آتا ہمارا ٹی ڈی ایس اس کا فلفورم ہوتا ہے ثرائیس ا Looks دیکھو اس کے بعد میں لکھا ہے کہ ٹی ڈی ایس تو بھی یہ بھی دوائی دین میں تین بار لینی ہے تو اگلا تو ہمارا۔ ہتاں ہ ہ واقعہ ہتا ہے تو اس وقت لینی ہے اگر دوائی آپ کو لکھی ہے ڈوکٹر نے تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اچھ اس تو مطلب سمجھ لو کہ آپ کو سوتے ٹائم یہ دوائی لینی ہے اگلا پوینٹ آتا ہمارا کیو ایس کیو ایس کا مطلب ہوتا ہے ایوری ایوری آر ٹھیک ہے ہر گھنٹے ٹھیک ہے کوئی دوائی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کیو ایس تو ہر ایک گھنٹے میں جو ہے آپ کو اس دوائی کو لینی ہے اگلا پوینٹ آتا ہمارا ایسی ایسی کا مطلب ہوتا ہے بی فور میل بہت ساری دوائی ہوتی ہے کہ ڈکٹر آپ کو کھانے سے پہلے پریسکرائب کرتی ہے تو ڈکٹر اسے شورٹ فرم میں ایسی لکھتے ہیں بوجن سے پہلے نیکسٹ آتا ہے پی سی یہ ہوتا ہے آفٹر میل اسے کھانے کے بعد لیا جاتا ہے تو ڈکٹر اسے شورٹ فرم میں پی سی لکھتے ہیں اگلا پوائنٹ آتا ہے ہمارا ٹیو او ڈی اگر آپ کو ڈکٹر نے دوائی لکھئے یہ تو ہر ایک دن چھوڑ کر اگر آپ کو لینا ہے تو اسے شورٹ فرم میں ڈکٹر کیو او ڈی لکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ہمارا ایس ایس کا مطلب ہے ویڈاؤٹ کے بینا یہ دوائی اس کے بینا لینی ہے یا تو دودھ کے بینا لینی ہے یا تو پانی کے بینا لینی ہے تو اسے ڈکٹر اسے دینوٹ کرتے ہیں اگلا پوائنٹ آتا ہے ہمارا آئی ایم یعنی کہ انٹرامسکیولر جب ڈکٹر کسی کو انجیکشن لگواتے ہیں پریسکرپشن میں لکھا ہوا رہا تھا آئی ایم یعنی کہ انٹرامسکیولر ٹھیک ہے اب آتا ہے آئی وی آئی وی کا مطلب ہے انٹرامس جب وین میں انجیکشن لگنا ہو تو ڈکٹر اسے آئی وی سے دینوٹ کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا ایس کیو ایس کیو کا مطلب ہوتا ہے سب کیو ٹینس ٹیک ہے یہ سب کیو ٹینس انٹرادرمل ٹیک ہے جب چمڑی کے جسٹ نیچے لگایا جاتا ہے انجیکشن تو اسے انٹرادرمل کرتے ہیں ڈکٹر اسے آئی وی سے ڈینوٹ کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ایم آر آئی یعنی کہ میڈیکل ریزوننس ایمیجنگ ٹیک ہے بہت ساری کیسے اس میں ایم آر آئی کرنا پڑتا ہے تو ڈکٹر اسے شوٹ فورم میں لکھتے ہیں ایم آر آئی ٹیک ہے اگلا پوائنٹ ہے ہمارا او ٹی آپ نے بہت سارے ہسپیٹل میں گئے ہوں گے تو ہاں پہ آپ پہ آپریشن تھییٹر لکھا ہوا رہتا ہے شوٹ فورم میں اسے او ٹی بولتے ہیں اوپر لکھا ہوا رہے گا ریٹ کلڑ کے اس میں تو اسے آپریشن تھییٹر کو ہم دینوٹ کرتے ہیں او ٹی سے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا ریڈیو تھرپی جب کسی پیشن کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریڈیو تھرپی کیا جاتا ہے تو ڈوکٹر اسے شوٹ فورم میں لکھتے ہیں ریڈیو تھرپی ٹی ایکس ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا سی ٹی ایکس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیمو تھرپی ٹھیک ہے جب ڈوکٹر کسی کو کیمو تھرپی کرواتے ہیں تو اسے شوٹ فورم میں لکھتے ہیں سی ٹی ایکس نیکسٹ آتا ہے آئی ایکس آئی ایکس کا مطلب بہتا ہے انیویسٹیگیشن کسی پیشن کو انیویسٹیگیٹ کرنا ہے تو اسے آئی ایکس سے انڈیگیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا سی ایکس سی ایکس کا مطلب کمپلیکیشنز بہت سارے پیشنز کو کئی کارونوں سے کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں تو وہاں پہ ڈوکٹر کمپلیکیشنز کو شوٹ فورم میں سی ایکس لکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا اوپی ڈی دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ہسپیٹل میں گئے ہوں گے یا کسی کے موں سے سنو ہوں گے کی اوپی ڈی میں دکھانا ہے تو یہ اوپی ڈی ہوتا کیا ہے تو اس کا فلپرم ہوتا ہے آؤٹڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جب آپ بینہ ایڈمیٹ ہوئے کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں دوائی لینے دوائی لے کے آ جاتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں اوپی ڈی اب اس کے جسٹ اوپوزٹ کیا ہے آئی پی ڈی تو اس کا فلپرم ہوتا ہے انڈور پیشنٹ ڈپارٹمنٹ جب کوئی پیشنٹ ہسپیٹل میں جاتا ہے یا اسے ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے تو اسے ڈوکٹر جو ہے شورٹ فرم میں اسے جی لکھتے ہیں کہ الیکٹرو کارڈیو گرام اگلا پوائنٹ آتا ہے ہمارا ایم جی ایم جی کا مطلب ہوتا ہے میلی گرام نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا ون ٹی ایس ایف یعنی کہ ون ٹی سپون یہ ڈوز ہوتا ہے جب سیرپ ہوگا دیا جاتا ہے تو اسے شورٹ فرم میں لکھتے ہیں ون ٹی ایس ایف اگلا پوائنٹ آتا ہے ہمارا این آئی سی یو اس کا فل فرم ہوتا ہے نیو بورن انٹینسیو کیر یونیٹ جب کوئی بی بی جرم لہتا ہے تو وہ کبھی کبھی بہت ہی کریٹیکل کیس میں فسا ہوا رہتا ہے اسے ڈوکٹر جو ہے این آئی سی یو میں ڈالتے ہیں نیو بورن انٹینسیو کیر یونیٹ نیکسٹ آتا ہے ہمارا ایس 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 کا مطلب ہوتا ون اینڈ ہاف اگلا پوائنٹ ہے ہمارا آئی سی سی یو اس کا فل فرم ہوتا ہے ایس کا فل فرم ہوتا ہے ہائی کیر یونیٹ اسے بھی آئی سی یو کے کٹیگری میں آتا ہے اب بات کرتے ہیں سی سی یو کی یہ ہوتا ہے اس کا فل فرم ہوتا ہے کریٹیکل کیر یونیٹ جب آپ بہت ہی ایمرجنسی کیس میں فس جاتے ہیں تو ڈوکٹر اسے سی سی یو میں رکھنے کو کہتا ہے تو اسے ڈوکٹر کریٹیکل کیر یونیٹ نہیں لکھے سی سی یو لکھتے ہیں پریسکریپشن میں اگلا پوئنٹ ہے ہمارا کیو کیو کا مطلب ہوتا ایوری تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کچھ چھوٹی سے جانکاری آئی ہوپ کہ آپ کے لئے یوسفل لئے ہوگی اسی طرح کی اگر اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں